ہمم ہم اوکی اوکی ٹھیک ہے بھیکو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے اُڑتا تیر ایک ہوتا ہے وہ تیر جو زمین کے اوپر پڑا ہو آپ اٹھا کے اُڑائیں اور پھر آپ آگے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں انڈیا نے پورا دن ڈومینیٹ کرنے کے بعد اینڈ میں پتہ نہیں کیا ہمیشہ آخری سیشن کے اندر آکے کوئی غلغ پڑا کرنی کی ضرورت ہوتی مجھے پہلے یہ بتا دو مجھے صرف یہ بتا دو مستر کھولی کرکا مولی کہ آخری سیشن کی آخری آور کے اندر کون رن آؤٹ ہوتا ہے یار کیا ہے امرجنسی پڑ گی کہ تُو نے رن لینا ہے کوئی ایک سنگل لینا ہے خودی کال کر رہا ہے خودی ڈیجرینڈ پہ بھاگ رہا ہے اور پھر خودی آؤٹ ہو رہا ہے یا تُو نے اگر خودی آؤٹ ہونا تھا نا تُو پیچھے مڑکی ہیٹ وکٹ کر لیتا عجیب منٹل پتہ نہیں یار یہ نا مطلب لٹرلی دماغی طور پر میں یہ میلبن میں اس نے جیننگز کھیلی تھی پاکستان کے خلاف اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ بھائی جان یہ نا بالکل اب وہ ریٹائرمنٹ کی اسکندر آیا ہے بھائی اگر وہ ورلڈ کپ انڈیا جی جاتے نا اس نے تب بھی ریٹائرمنٹ لینے تھے اس وقت بہت سے لوگ نراز ہو گئے تھے اس کی عمر اس وقت تینتی سال ہے وہ اتنا فٹ ہے کہ وہ اگلے نو ہزار سال بھی کھیل سکتا ہے تمہیں کیا پتا ہے تم پاکستانی اور میں نے تب ہی کہا تھا بھائی یہ مینٹلی جو ہے نا وہ پریشر لے لے کے لے 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 کے لے لے کے وہ کم سے کم بھی اس وقت پینتالی سال کا ہوا مینٹلی جس کی پینتالی سال ہے آسان تھوڑا ہے اس قسم کے پریشر سے میچز کا الگ پریشر عوام کا لائدہ پریشر پھر جس مقام کے اوپر وہ کھیلتا رہا ہے کریکٹ اس کا الگ پریشر دھونی معصوم جو ہے تیس سال کی عمر میں پوری داڑی سفید پورے بال پریشر سے ہوتا ہے یہ پریشر سے ہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے یہ کھولی بھی کب سے یہی پریشر لے 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 کے لے لے کے وہ مینٹلی طور پر کب سے وہ ہو گیا تھا اس نے اس ورلڈ کپ میں اگر یہ جیت جاتے اس نے تب ہی ریٹائرمنٹ لینی تھی یہ والا بھی ہوا ہے ویکس لنک تھا یہ فائنل کے اندر چلے گیا تھا وہاں پہ جائے اس نے فوراں ریٹائرمنٹ لی اوڈی آئی کے اوپر سب سے دکھی ہی شرما اور کھولی اس لیے تھے کہ بھئی ہم یہ ورلڈ کپ جیت کے تو یہاں پر ریٹائرمنٹ کے اعلان کرنا تھا اب اس کے پر فسیں گے چیمپنز ٹروفی جیتیں گے تو پھر اس کے بعد کر لیں گے ٹیسٹ میچ کے پر ان کو ابھی ڈیبلیو ٹیز فائنل کھیلنا ہے بس اور گھیسیاں مار رہے ہیں بس ان کو جو ہے کھینچ کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں کوچو صاحب کا آج ایک رات جو ہم بات کر لیں دو دفعہ کیچس ڈراؤپ ہونے کے بعد بھی بوئے نے اٹھارہ رنز بنائے خیر ان پر بات میں آئیں گے پہلے تو یار یہ کھولی کی مجھے سمجھاؤ بھائی کہ تو کیا بنتی ہے بھائی تو آخری تو آخری اور کے اندر آگے تو نے جو ابھی رن آؤٹ ہونا ہے نائٹ ووچمن اس لیے بھیج رہے ہیں کہ بھائی کھولی کو بچا لیا جائے وہ آگے ہو جائے بھائی کھولی تو پیچھے رہ جائے گا ہم اس وقت جائے یہ بلکل نہ مفورڈ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہاں پر میں وہ اس پین کریک انفو کے پر پڑھ رہا تھا کسی بندے نے بڑا زبدست ان کا کومنٹ کیا ہوتا وہ کہہ رہا تھا کہ یار ایک تو یہ جو نائٹ ووچمن ہے نہیں یہ انڈیانس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نائٹ ووچمن ہوتا کیا بھائی نائٹ ووچمن وہ ہوتا ہے جو بہت اچھا ڈیفنس کر سکے جو بلوک کر سکے بال کو یہ پتہ نہیں کیا سب سے تھرڈ کلاس بیٹر جو ہیں اس کو بھیج دیتے ہیں وہ سرات صاحب جو ہیں وہ کالر اٹھا کے جو ہے ویو ریچرڈز بن کے آئے بھی ہوتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے تو آ رہا ہے بھائی ان سے ایکٹنگ کرا لو وہ پوری دنیا جو ہے ڈی ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایس پی اس کو بھی ڈی ایس پی کا وہ مل گیا ہے عدہ مل گیا ہے وہ منٹل ہو گیا اور وہ نارمل ڈی ایس پی نہیں بنا وہ پروپر سنگم بن گئے سنگم ریٹرنز آ رہا ہے تو جی کبھی وہ سمبا بن رہا ہے تو کبھی وہ منگل پانڈے بن رہا ہے جو بھی ان کے چنگچل بول پانڈے جتنے بھی پانڈے ہیں وہ سارے بن بن کے جو ہے وہ آ رہا ہے اس کے دماغ پر فلمیں چل رہی ہیں ابھے تو ایکٹنگ کر لے اچھا پھر ایک تو نائٹ وچ منٹ تو آیا ہے تیرا کام ہے تو ڈیفینڈ کر تو پہلی بال پر آؤٹ ہو گیا پھر اس کے بعد جو ریویو بھی پی کے چلا گیا ہے آؤٹ بھی ہوا ہے اور وہ دوسری انڈ پہ گلی کھڑا ہے اس سے پوچھ رہا کیا ہوا بھی کوئی بلا چلا کیا لگا کیا لگا گیا اس نے کہا بھے تجھے نہیں پتا مجھے پتا کہ کیا لگا ہے تو ریویو لے اس نے میرے خاند میں ریویو اس لیے لیا تھا کہ ذرا اس کے اوپر نا پانچ منٹ اور لگی جائیں کوئی فسا وہ کلوز ہو رہا تھا کہ بھائی پہ جو ہے میچ ختم کر دیں کھولی کو نہ آنا پڑے کھولی کو آنا پڑا کھولی آؤٹ ہو گیا پتا ہے نہیں کھولی نے اس کو کیا بھیجاتا وہاں پہ کہہ کے ریویو بھی تو لے کے چلا گیا وکٹ ایک ریلیس سے راج نے ریویو لے گیا بھائی عجیب ایکٹنگ ہو رہی ہو کھولی بھی جو ہے میں ہمیں رام لکھن کے اوپر جائے وہ ڈانس کر رہے ہیں مائنیم از لکھن مائنیم از انیل کپور بنے میں بھائی مطلب کیا فلم ہی توپی کر رہے ہو بھائی دن انڈیا ڈامینیٹ کر رہا تھا بھائی اینڈ میں آگے جو ہے لچ ایسے کوئی پینک وہ ہماری جو کومیڈی کرتی نا پاکسانی کرکٹ ٹیم اگزیکلی وہی ہونا شروع ہو گیا ذرا سا آپ کے اوپر پریشر بننا شروع ہو نا آپ کی سورا کومیڈیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں جی پریشر کو ہینڈل کرنی رہے ہیں کوچو کی وہ جو سمجھنی ہے رہی کوچو صاحب جو ہیں وہ میرا خواہم میں پچھلے ڈیڑھ سال سے ان کو پتہ چل گیا کہ میں اب رن تو بنانی سکتا بھاگ کے تو انہوں نے بیس بول اپنے دماغ کے اندر کیا اس نے او ڈی ای بھی اسی طرح کھیلنا ہے اس نے ٹی ٹو انٹی ای بھی اسی طرح کھیلنا ہے اس نے ٹیسٹ بھی اسی طرح کھیلنا ہے اب کوئی بندہ بات نہیں کرتا لیکن جناب نے جو یہ جو ورلڈ کپ ہوا تھا اسٹریلیا جو فائنل تھا اس کے اندر جو ایننگز یہ کھیل رہا تھا ٹیم پریشر میں بھائی تو پریشر ابزارب کر تھوڑا سا یہاں پہ رک جاؤ اسی مضبون میں یہ اور آؤٹ ہو گیا تھا اتنا کروشل وکٹ تھی نا وہاں جہاں پہ یہ شرما آؤٹ ہوا ہے اگر پچیس تیس رن بھی اور بنا لیتے یہ اگلینڈ پہ بھی پندرہ ایک رن بنا لیتے تو آرام سے جو ہے وہ انڈیا کا ایک ڈیسن قسم کا کوئی سٹیبل وہ بن جاتا بھائی اوڈیا کا مہچ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی تو اس طرح مار رہا ہے ابھی یہ دیکھیں کہ اٹھارہ رنس کے اندر دو کیچس ڈراؤپ ہوئے ہیں بھائی کے اور ہوئی بھی میں ہمیں چودہ رن پہ پندرہ رن پہ اس طرح اٹ ہوئے ہیں بندہ کہا کہ چلو یہ ابھی تازہ تازہ بچہ ہے تو آرام سے کر لے تھوڑا سا وہ چلا جائے یہ مطلب بتانی کیا کپتانی بھی کوئی جیپ سی ہو رہی ہے سنگلز دے رہے ہوں اس کو بھگا بھگا کے ہم تھکا کے مار دیں گے اس کی ٹنگوں کا مسئلہ ہے اس کو بھگاؤ سنگلز کو ایزی لی دے رہے ہیں کہ اتنا بھاگے گا کہ یہ تھک کے ہار جائے گا خیر اتنی گرمی تھی بھائی اتنی گرمی تھی وہاں پہ گورے پگلے میں بیٹھے ہوئے سر کے اوپر جو ہے وہ تولیے رکھ رہے ہیں روح افضاء کے اندر ڈبویا ہوئے تھنڈا پانی کسی طرح ان کو جائے ادھر سے ٹھنڈا پانی کر رہے ہیں نیچے سے گرہ پانی نکل رہے ہیں بری حالت ہوئی بھی تھی اتنی ہمیڈیٹی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ خوش گئے ہیں وہ اس وقت خوش گئے ہیں شروع میں سارا کے سارا پریشر وہ جسوال نیا بچہ آیا ساری جو ہے وہی پرفارمنس کر رہے ہیں جو سینئر ہیں وہ سب آکے اس قسم کی جوکر والی حرکتیں کر کے جا رہے ہیں کام ان کا تھا کہ سارا پریشر جو ہے وہ ابزعب کریں اور یہ جو اگلوں پہ چھوڑ کے جارہے ہیں پھر پنٹ کے اوپر بات آگی خیر تو بی آنسٹ یار صرف ڈیٹسو کی لیڈ رہے گی یہ کوئی اتنی بڑی لیڈ بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے گی کیونکہ نیوزرینڈ نے کوئی سکور ہی نہیں کیا تو ڈیٹسو ران اگر پنٹو ایشن بھی ہے سرفراز بھی ہے تو تین وقت تو یہ کھڑی مئی اور میں خواہ میں گلی بھی کھڑا بھئی ہے تو وہ آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب آئے ہیں کالر چڑھا کے ہلمٹ اتار کے انہوں نے آکے جو آؤٹ ہوئے اوپر سے ریویو گنہوں نے پی لیا اس کے بعد جب کھولی صاحب آئے ہیں تو وہ رن آؤٹ ہو گئے ہیں یہ تینوں کیا وکٹے ہوئی ہیں بھائی دن کے آخر میں آکے یہ نا یہ میرا خیال میں یہ برا ہی ہو جاتا ہے یہ انڈیا کے لیے برا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دن میں آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آخر میں ان کو آدھا ایک گھنٹہ کھیلنے کے لیے مل جاتا ہے اس کے اندر جو آدھا گھنٹہ یا بھی کوئی ڈی ڈی گھنٹہ ہی تھا اس کے اندر جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے ہر میچ کے اندر ہر دن کے اندر یہی ہوا ہے کہ انڈ میں آ جاتے ہیں اور پھر آگے دوائے ڈر رہے ہوتے ہیں وہی پراپر وہی مائنڈ سیٹ ہو گیا ٹیمیٹ قسم کا مائنڈ سیٹ کہ وہ وکٹ نہیں دے نی وکٹ نہیں دے نی اور اس لیے وکٹیں دے کے جا رہے ہوتے ہیں یا وہ ٹیمیٹ ہوئے ہیں یا برکل ہی منٹل ہوئے ہیں کوچو صاحب جائے ہیں وہ سو چکے سے نیچے بات ہی نہیں کر رہے کہ میں نے اٹھارہ بولوں پر اٹھارہ رنزی بنانے اب بھی تو سینٹنر نہیں ہے بھائی اس مائچ کے اندر سینٹنر نہیں دیں جس نے ان کو ریڈ کیا ہوا تھا جنہ پکڑا ہوا تھا اس کے نہ ہوتے ہوئے جو اب یہ حالت ہو رہے ہیں وہ پہلے تو چلو کم اس کم اس سینٹنر کوئی بالنگ شوال نہیں کر رہا تھا بندہ کر چلو یار اچھی وکٹیں تو لے کے جا رہے ہیں اب کھوڑنے کا کوئی بات نہیں بھائی ہم کود وکٹیں دے دیں گے ہم ران آؤٹ ہو جائیں گے خیر بھائی یہ جو بھی ہو جددو نے جو ہے پانچ وکٹیں لیں بڑی زبدس قسم کی بالنگ کر آئی پورا دن بندہ جو ہے وہ بالنگ کراتا رہے ہیں اور بڑے خوبصورت آؤٹ ہوئے ہیں یار پچ پہلے دن ہی ٹرن ہو رہی ہے یہ اب دوسرے دن کے اوپر جا کے اور زیادہ ٹرن ہوگی تیسرے چوتھی اور آخ مسئلہ سب سونے پہ سوہاگا انڈیا اب ٹاؤس بھی ہارنا شروع ہو گیا تو ابھی جو ہے ان کو یہ ٹاؤس بھی ہار کے یہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو چوتھی انگز میں انہوں نے بیٹنگ کرنی پہلے دن اتنی ٹرن ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں دوسرے تیسرے دن جا کے اس کا کیا حالات ہو گیا پس اب خیرد ادھر سینٹرنر نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا بلو تو ہے کیویز کو بٹ سٹیل جدو نے پانچ وکٹیں لیے بھائی دوسرے طرف سندر نے آکے چار وکٹیں لے لیے بڑی خوبصورت بالنگ دونوں نے کرائی ہیں پیچ بھی اسسٹ کر رہی تھی لیکن پھر بڑی خوبصورت بالنگ کرائی جو بولڈ ہو رہے تھے نا بچارے بیٹرز جو ہیں وہ ڈیفینس کر رہے ہیں اور پیچھے جو آف سٹرم نکل کرنے کو سمجھ ہی نہیں ہی کہ یہ کس طرح آٹ ہو گئے جدو نے پانچ لی سندر نے چار لی پکڑ کے رکھا ہوا تھا انڈ میں وہ آخری بھی جو ہیں اور وہ ہوا بھی 45 اوور کے اندر جدو نے جو ہے دو لے کے گیا تھا وہاں پر فوراں لی پھر کوئی 65 اوور کے اندر بھی تو دوبارہ اوپر نیچے دو لے لی تھی تو یہ پوری ٹیم جو ہے پھر ریکاوری نہیں کر سکتی پھر اس پوری ٹی کے بعد آگے فوراں آؤٹ کیے ختم کر دیے حالانکہ کوئی دائی سو ٹو سکسٹی ٹو سیونٹی بھی اگر بنا جاتے ہیں کیویز تو میچ ہو سکتا تھا کیونکہ چوتھی ایننگز میں جو ہے وہ انڈیا نے بیٹنگ کرنی ہے جیسے میں نے کہا کہ ڈیٹسو رہا نہیں رہ گئے ہیں تو بیٹنگ تو ان کے پاس ہے اگر اس کو لیڈ کو مطلب اور کوئی نئی بھی تو ستر اسی تو بنائی دیں گے نا اگر بہت بھی یہاں سے برا بھی کھیلیں گے تو میرا خواہ میں ڈیٹسو کی لیٹ کوئی اتنی لیٹ تو نہیں ہے باٹ یو نیور نو بھائی کس موڈ میں ہے انڈیا اب جس پریشر میں آئیں گے صبح پہلے سیشن کے اوپر ہی ساری جو ہے وہ ٹون سیٹ ہو جائے گی خیرے مونی مورکل میں دیکھ رہا تھا میچ کے دار بیٹھا ہوا سن کلاسز لگا کے بڑا خوش جو ہے وہاں پہ ڈریسنگ روم کے دار گپے لگا رہا ہے یہ اس نے یہ کیا ہے فرانہ کیا خود کچھ بھی نہیں کر رہا بھائی فاسٹ بولرز کے حالات خراب ہوئے میں جب سے ہی ادھر گئے بھائی یہی منحوس ہے یہ مونی مورکل بھائی یہ پاکستان کے اندر تھا ہماری پوری ٹیم کا جب بیڑا گھر کیا ہے بھائی اس کو اٹھا کے تم لوگ ادھر لے کے چلے گئے اب یہ سارا بیڈ لگ چام جاؤنا تم لوگوں نے اپنے متھے کے اوپر لگایا ہے یہ میں نے سب سے پہلے بتایا ہے اس کو ٹیم سے نکالو گے دیکھنا کیسے ٹیم کے افرامل تبارہ سے شروع ہو جائے گی اکاش تھی بالنگ کرارا تھا اس کو میں دیکھ رہا تھا شروع میں لیتھم کے جو ہے وہ بلکل بچے دانی کے اندر بال ماری تو اس کا دیا ہی بجا دیا تھا اس کے بعد خیر اس کے بعد پھر ایک گئر تو اس نے بھی دیا لیکن باقی ساری وکٹین جو ہیں وہ سپینرز نہیں لے لی تھی یہ کو بتا نہیں چیک کر ہوا تھا کہ پانٹرے میں کوئی جیم سکن کی کیپمین کیا میں تو یہ مس کر دیا تھا کسی کو پتا ہے تو مجھے نہیں سے بتا دو وہ میرا خان میں وہاں پہ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں یہ جائے اس کے کہ گلاب اتار کے بال پھینکے بھئی دوسرے انڈ کیوں پر آؤٹ ہو رہا کوچو دست چیخ رہا کہ پیچھے دیکھ ابھی پیچھے تو دیکھو پیچھے تو دیکھو لگاو ہے وہ اپنی پتہ نہیں ایکٹنگوں میں لگاو ہے اوہ شٹ یار شٹ بس ایکٹنگ کرا دو یار یہ فلمیں ان کی بند کراؤ بھی دکھانا ہر کوئی جو ہے بس وہ فلمی زون کے اندر پھر رہا ہے پتہ نہیں سرفراسہ بھی جو ہے بہت موہ کے اندر گھس گھس کے جو ہے وہ بیٹر سے کچھ بول رہا تھا انہوں نے جا کے بولا ہے انہوں نے جا کے کہا کہ یہ بہت بول رہا ہے یہ بہت بول رہا ہے ہم بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہے ہیں ماں بھینکی گالیاں دی ہوں گی اس نے گورے جو ہے بہت ڈسٹرپ ہونا شروع ہو گئے بھی سرفراس سے میں تو کہتا ہوں بندے کو اس طرح کیوں کو اہہ آہ 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 آواز نکال کے چیخنا چاہیئے سر کے اوپر کھڑا ہوں گو کی پر رسہ رکھو پیچھے سے بھی آواز آ رہی جو بیٹر جو ہیں ان کی چیخیں نکل لیں کانوں میں سے خون نکل رہی ہوں کے بیارے کدر پھانسیوں میں کس صدر بزار کے بیشوں میں کھڑا ہوں رکشوں کی اور باجوں کی رپتہ نہیں کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں خیر بھئی یہ سچویشن ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ ڈیڈزو رن کی لیڈ ہے ڈیڈ تو اتی زیادہ نہیں ابھی بھی ساتر اسی بھی بنا جائیں تو تب بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ جتنی پچھ ٹرن ہو رہی نیسے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹس انٹرنر بھی نہیں ہے تو اس کا بھی فائدہ ہونا چاہیے انڈیا کو یہ ہے نیوز بھئی پہلے ڈے کی جو کہ انڈیا اور نیوزرنیٹ کا ہو رہا ہے میچ بڑا ہی جس میں کل کی ویڈیو میں ہی بتایا تھا کہ یہ آگے جا کے بہت ادہ کھیچوڑی بننے لگی تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ میچ ہے انڈیا کے لیے بھی اور انفیکٹ نیوزرنیٹ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ میچ ہے دوسری طرح جو سوپر سکسز بھی ہو رہے ہیں ہونگ کونگ سوپر سکسز بھی ہو رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ جو کہ پاکستان جیت گیا ہے بھئی ایک سو بیس رنگا کوئی ٹارگٹ دیا تھا چھے اوبروں کے اندر انڈیا نے مار مار کے مار مار کے ایک سیمس بنائے تھے پاکستانیوں نے جو ہے وہ پیچھے ایک اوبر رہتا تھا ایک سو بیس چیز کر کے چھے وکٹوں سے نیت گئے ایک بھی آؤٹ نہیں ہے آصف علی اور فہیم اشرف او مائی گاڈ جو مارا ہے آصف علی نے چھکے پہ چھکا چھکے پہ چھکا اوف مار مار کے مار مار کے یہ 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 یہی تھے دو یہ انمون رتن تھے آصف علی اور فہیم اشرف جن کو تم لوگ نے تو گالیوں دے کی ٹیم سے باہر نکال دیا یہی ہی مسنگ لنگ تھا ان کو ٹیم میں آنے اور پھر دیکھو ہماری ٹیم کہاں سے کام پہنے دے خیر اتنی گندی اور اتنی تھرڈ کلاس بالنگ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا جیسے مطلب نیا نیا کسی بچے کو سکھاؤنا کہ اس طرح اوپر سے پھینک نہیں ہوتی ہے بال اس طرح کی بالنگ ہو رہی تھی پتہ نہیں کیا مجبوری تھی کس قسم کے بالر انڈیا والے لے کے گئے ہوئے تھے میرے صدر نہیں دیکھا گیا کانوں سے بھی آنکھوں سے ہر جگہ سے خون نکلا ہے میرا تو خیر پاکستان جیر گئے بھی بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو دوسرا ویسٹ انڈیز اور انگلنڈ کا میچ ہوا ہے کل اوڈی آئی ہوا ہے انگلنڈ والے ہم سے ایسا ہار کے دل برداشتہ ہو کے گئے ہیں کہ وہ جا کے ویسٹ انڈیز سے بھی انہوں نے دو سو رنز بنایا ہے پتہ نہیں عجیب کیسم کہا یا ٹیسٹ میں تم لوگ جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی آئی کی انگلنگز کھیل رہے ہوتے ہو اور اوڈی آئی کے اندر وہ ٹیسٹ کھیل رہے تھے وہاں پر عجیب کوئی پیس کے اوپر جا رہے تھے اور پر آل آوٹ بھی ہو گئے دو سو رنز کے اوپر ویسٹ انڈیز نے آرام سے چیز چوز کر کے وہ سائٹ پر مارا سا دو آوٹی تھے ان کے اور ختم ہو گئے تھا ویسٹ انڈیز کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کبھی جو ہے جی بھی ان کے بھی کچھ سمجھ نہیں اور انگلنڈ کی بھی کچھ سمجھ نہیں ہے خیر بھئی آج کی تو یہی خبریں ہیں آپ لوگ نے اگر یہ انڈیا اور نیوزرینڈ کے ٹیسٹ میچ دیکھا تو آپ کے سب کے بارے میں کیا خیال ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی ان کے پر کوسٹن مارک آگیا ہے کھولی کے اوپر اور شرما کے اوپر ویسے اب رہے تو صرف یہ پانچ ٹیسٹی رہے گئے جو آگے نیوزرینڈ کے بعد انہوں نے جانا ہے یہ آسٹریلیم ہے بورڈر گواسٹر ٹوپل لیکن وہ بہت بڑی ویتنی بڑی ہائپ اس کی بنائی ہوئی اور آپ اس فارم کے ساتھ در جائیں گے تو سین تو بڑا بیٹ ہو جانا ہے وہ پوری تیاری کر کے بھی بیٹھے ہوں گے دوستو وہ تو نہیں چھوڑتے وہ تو ہمارے لیے بھی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہم پہ وہ چھوڑیاں تیز کر رہے ہیں اور کر وہ انڈیا کے لیے ریس جو بھی کر رہے ہیں ابھی تھوڑے سو جو ہیں وہ بلکہ کچھ تو انہوں نے ریسٹ بھی سیری کر آیا ہے کہ بھئی ہم بورڈر گواسٹر کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں فوراں فوراں یہ سیریز آگی تو پاکستان کے خلاف نہیں ہم ڈالیں گے ان کے خلاف ہمارے جو پلیئرز ہیں جتنے بھی ٹیسٹ آلے پلیئرز ہیں ہم سب کو ریسٹ دیا ہوئے ہونے کے تم لوگ ابھی ریسٹ کرو مساجیں کرو فول ٹائم ریڈی ہو کے بیٹھے میں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر انڈیا یہ نہیں جیتا ٹیسٹ میچ یا یہ اسی فارم کے ساتھ جاتے ہیں جو بڑے پلیئرز ہیں کھولی اور شرما وغیرہ تو یہ اس فارم کے ساتھ ابھی اس کانفیڈنس کے ساتھ جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا خیر آپ کا اس سب چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اچھی فارم اور کانفیڈنس ہونا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کا کہ آپ کو بڑا نام لے کے جا رہے ہوں کہ بہت بڑا نام ہے لیکن خیر برینڈ تو پھر کھولی اور کوچو کی وجہ سی مزہ تو اس کے وجہ کوچو خیر میں اس بھی کر رہا ہے میرے خان میں ایک ٹیسٹ میچ چلو خیر جو بھی ہے بتاؤ مجھے کہ کھولی کی ایک بات تو ہے کہ بری فارم تو نہیں ہے پھر رن آؤٹ ہوئے لیکن عجیب برین فارٹ مومنٹ ہے بھائی سمجھ نہیں آئی آپ لوگے سب کے بارے میں کیا خیر ہیں نیجو کامنٹ سے مجھے بتائیے گل سیم در نیکس ویڈیو بائی